دیکھیں قربانی کے مسلم میں دو چیزیں یاد رکھیں ایک تو زبا زبا صحیح ہونا چاہیے زبا صحیح ہونے کا مطلب زبا کی پہلی شرط یہ ہے کہ زبا کرنے والا مسلمان سنی صحیح لقیدہ ہو اگر کافر نے زبا کیا تو وہ زبا حرام ہو گیا وہ زبیحہ حرام ہو گیا وہ جانور کا گوشت کھائی نہیں سکتے وہ ہمارے لئے حرام ہے کافر نے اگر زبا کیا تو وہ جانور حرام ہے اگرچہ اس نے بسم اللہ اللہ اگر پڑھ کر کے زبا کیا کیونکہ وہ کافر ہے وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے لہذا اس نے اگر زبا کیا حلال جانور یا قربانی کا تب بھی وہ جانور حلال رام ہے اس کا گوشت نہیں کھائی جا سکتا اب ہمارے گھر جو گوشت آ رہا ہے کسی نے لا کر کے دیا جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ یہ مسلمان سنی صحیح لقیدہ کا ہے اور اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا ہے تو اسی وقت لیں اور اگر نگاہوں سے اوجھل ہوا آئے یا کسی شک ایسے آدمی نے لا کے دیا جس پر کوئی اعتماد اعتبار نہیں ہے تو اس کو ہرگز نہ لیا جائے بلکہ واپس دے دیا جائے تاکہ وہ واپس لے جائے اگرچہ وہ ناراض ہو جائے گا تو وہ ناراض ہو جانا اچھا ہے مگر یہاں حرام کھانے کی بنیاد پر سرکار دو عالم صلوازم اشاعت ماتے ہیں تک وہ حرام اثر باقی رہے گا کوئی نفل نماز قبول نہیں ہوگی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی